چلیے آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ایک بہت بڑیہ ڈیزرٹ کی ریسپی اس ڈیزرٹ کو آپ صرف پندرہ منٹ میں بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں اور کھانے میں یہ بہت زیادہ بڑیہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ہم اسے کم خرچے میں بنانے والی ہیں تو جو بھی میری طرح کم خرچے میں کچھ زیادہ بنانے کی سوچتے ہیں تو اس ڈیزرٹ کو ضرور ٹرائی کریں آپ لوگوں کو یہ بہت پسند آنے والی ہے اس سے پہلے اس بڑی ایسی ڈیزرٹ کی ریسپی کے لئے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سٹ کریں تاکہ نئے ریسپیس کا آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے تو اس ڈیزرٹ کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ایک کڑھائی لیں گے اس میں نے ڈالا ہے آدھا لیٹر دودھ یعنی 500 ایمل دودھ تو یہاں پر میں کچھا دودھ لے رہی ہوں آپ چاہیں تو پہلے سے اوبلا ہوا دودھ بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کو بھی ایک بار اوبالنا پڑے گا تو ابھی میں کیا کرتے ہوں اس کو اوبالنے کے لئے چھوڑ دیتی ہوں تب تک یہ چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں تو یہاں پر ایک کٹوری میں میں نے ایک چوتھائی دودھ لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی ایک چمچ کسٹرڈ پاوڈر یہاں پر میں نے سٹوبری فلیور کا کسٹرڈ پاوڈر لیا ہے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دودھ ہے وہ بھی اچھے سے اوبال چکا ہے تو گیس کی فلم کو لو کریں گے اور جو کسٹرڈ والا لکڑ ہم نے بنا کے ریڈی کر رہا تھا اسے ہم دودھ میں ڈال دیں گے اور اسے ہم نے ہائی فلم پر لگاتار چلاتے رہنا ہے یہاں پر ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ جب بھی کسٹرڈ والا لکڑ دودھ میں ڈالیں اس کے بعد آپ نے گیس کو لگاتار چلاتے رہنا ہے نہیں تو اس میں لمس فارم ہو جاتے ہیں تو لمس نہ بنیں اس لئے آپ اسے لگاتار چلاتے رہیں اور کسٹرڈ ڈال لے کے بعد ہی آپ کو دھیرے دھیرے لگے گا کہ یہ گھڑا ہونے لگ گیا ہے تو ہائی فلم میں آپ نے کم سے کم اس کو تین سے چار منٹ کے لئے ہی پکانا ہے اس سے زیادہ ہم گھڑا نہیں کریں گے اسے تو دو منٹ ہو چکے ہیں اسے پکاتے ہوئے اور یہ ابھی تھوڑا گاڑا ہو چکا ہے تو اسی ٹائم پہ میں اس میں ڈال دوں گی آدھا کپ چینی اگر آپ پانسو ایمل دودھ لے رہے ہیں تو آپ نے آدھا کپ چینی ہی ڈال لی ہے یہ بلکل صحیح کونٹیٹی ہے چینی کی اگر آپ تھوڑا سا چینی زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ایک دو چمچ ڈال سکتے ہیں نہیں تو یہ بلکل پرفیک کونٹیٹی ہے تو چینی اس میں پکھل جائے گی تو ہم لکاتار اس کو ہائی فلیم پر مکس کرتے رہیں گے اور جو سائٹم ملائی لگتے رہے گی اسے ہم دودھ میں ہی مکس کرتے رہیں گے تو ابھی یہ اچھے سے گاڑا بھی ہو چکا ہے تو میں نے اس کی گیس کی فلیم آف کر دی ہے میں نے اس کو پانچ منٹ پکایا تھا تو اب ہم اسے روم ٹیمٹیچر پہ ہی تھنڈا ہونے دیں گے اور جیسے یہ تھنڈا ہو جائے ہم اسے فریز میں رکھ دیں گے اور جو یہ بارہ روپے کا مکھن آتا ہے اسے میں نے یہاں پر یوز کیا ہے تو اسے میں پورا ڈالنے والی ہوں لیکن میں اسے تھوڑا سا پارٹیشن میں ڈالا تھا اب آپ مکھن کو جب بھی یوز کریں تو پہلے اسے لا کے ایسی روم ٹیمپریچر میں ہلکا سا تھنڈا ہونے دیں تاکہ وہ میلٹ ہو جائے اور اس ٹائم پر آپ اسے ایزیلے مکس کر لیں تو چینی اور مکھن کو آپ نے اچھی سے مکس کر لینا ہے جب تک وہ بلکل کریمی نہ ہو جائے تو ایسی فلوی والی کنسسٹینسی اس کی ہونی چاہیے اور یہاں پر میں نے ایٹ کیا ہے دو چمچ ملک پاؤنڈر تو ہماری جو نورمل گھر کی چمچ ہوتی ہے اس سے آپ دو چمچ لے لیجیے گا اور پھر اس کو بھی اس کے ساتھ مکس کریے اب یہ تھوڑا سا ڈرائی لگ رہا ہے تو میں اس میں دودھ ایٹ کروں گی اور اسے مکس کروں گی تو آپ کو اس کو بلکل فلوی والی کنسسٹینسی میں لانا ہے تو دودھ کو آپ تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی میں ایٹ کر سکتے ہیں اور بلکل ایسی فلوی کنسسٹینسی آپ نے اس کی لانی ہے تو جب ایسی فلوی کنسسٹینسی اس کی آ جائے تب ہم اس کو سائیڈ میں رکھیں گے اور ہم دوسرے کام کی طرف بڑھ جائیں گے تو یہاں پر میں نے لیے ہیں چار بریڈ کے پیسز اب یہاں پر تو میں وائٹ والے بریڈ کا یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی بریڈ ہو آپ یوز کر سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کے جو سائیڈ ہے یعنی جو براؤن والا پارڈ ہے اسے ہم نے نکال لینا ہے کیونکہ ہمیں صرف اس کے بیچ کا پورشن چاہیے یہ سائیڈ کا براؤن والا پارڈ نہیں چاہیے اس لئے میں اسے نکال لی رہی ہوں ویسے آپ اسے ڈال کے بھی بنا سکتے ہیں کوئی زیادہ فرق نہیں آئے گا اور جو براؤن والا پارڈ ہے اسے آپ کسی بھی ناستے وغیرہ بنانے میں یوز کر سکتے ہیں اب ہم نے ان کو کچھ اس طریقے سے cut کر لینا ہے تو میں دو دو بریڈوں کو ایک ساندھی cut کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ایک ایک کر کے بھی cut کر سکتے ہیں تو میں نے ان کو کچھ چھوٹے چھوٹے ٹرائنگلز میں cut کیا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک بریڈ کا پیس لیں گے اور جو ہم نے بنا کے رکھا تھا ابھی مکھن اور چینی کا اسے ہم اس میں ایسے لگائیں گے اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ لگائیں اور پھر ایک دوسرا پیس لیں اسے ایسے اس کے اوپر سے پریس کر لیں تاکہ یہ دونے ایک دوسرے سے چپک جائیں اس سے کیا ہوگا یہ بریڈ کے بیچ میں بھی مٹھاس آئے گی اور یہ نہیں لگے گا کہ یہ بریڈ ہے تو آپ کوشش کریں جتنا زیادہ یہاں پر لگا سکیں تو سارے پیسز کو آپ نے کچھ اسی طریقے سے بنا کے ریڈی کرنا ہے اور آپ اسے کچھ اس طریقے سے ایک پلیٹ میں سجا لیں اور جو ہم نے سورے میں کتنا کڑھائی میں اسے میں نے فریز میں رکھ دیا تھا اور اب اسے نکال لیا ہے اچھے سے یہ تھنڈا ہو گیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر سے کتنی موٹے ملائی لگی ہوئی ہے اب ہم اس کے ساتھ اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہیں اور جو تھالی میں ہم نے بریڈز کو سجا کے رکھا تھا اس کے اوپر سے ہم اسے ڈال دیں گے تھوڑے بہت منیس میں ڈرائ فروٹس بھی ایٹ کیے تھے جو کہ بلکل اوپشنال ہے آپ چاہے تو ایٹ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پوری تھالی کو میں نے اچھے سے بھر دیا ہے اس سے اور بریڈ بھی اچھے کھا سے ڈوب چکے ہیں اس میں اب اس کی گانیشنگ کچھ میں ٹوٹی فوٹی کے ساتھ کر رہے ہوں آپ اپنے منچ چاہے طریقے سے اس کی گانیشنگ کر سکتے ہیں اسے دس سے پندر منٹ کے لیے ایسی آپ فریز میں رکھ دیں اس کے بعد اس کو تھنڈا تھنڈا سرف کریں آپ کو یہ بہت پسند آنے والا ہے جب بھی آپ اسے کھائیں تھنڈا تھنڈا ہی کھائیں بہت اچھا لگتا ہے آپ چاہے تو اسے ایسے نورمل بھی کھا سکتے ہیں لیکن مجھے تھنڈا تھنڈا پسند ہے تو میں نے آپ کو سیجیز کر رہا ہے کہ آپ تھنڈا تھنڈا ایک بات ضرور ٹرائے کریں اور موں میں جاتے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگ رہا ہے لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پریٹ سے بنا کر ریڈی کر رہا ہے تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں مجھے کمنٹ کر کے یہ بھی بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور نیکس ریسپی کس چیچ کے اوپر آنی چاہیے یہ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا بابائی